بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ایک صاحب ہیں شریف خلیل ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب افشال نام رکھنا صحیح ہے لڑکے کے لیے اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں یہ نام آپ نے دو طرح سے پوچھا ایک تو افشال علیف کے ساتھ اور ایک آئین کے ساتھ افشال آئین کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے افشال یہ تو ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ افشال آئین کے ساتھ یہ تو ہم کو کئی نہیں مل پایا ہے یہ تو محمل نام معلوم ہوتا ہے باقی ایک لفظ آپ نے پوچھا ہے اس میں افشال علیف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ افشال یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ فشل یا الفشل کی جمع ہے اور افشال کے معنی آتے ہیں ناکام نامراد بزدل کمہ حمد ہر جانے والا تو افشال کے جتنے بھی معنی ہے تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ افشال نام رکھنا لڑکے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں ناکام ہونا نامراد ہونا اسی طریقے سے بزدل یہ جتنے بھی معنی ہے کہ نام رکھنے کے لئے بلکل موضوع نہیں ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس لئے اگر ہم کو اپنے بچوں کے نام رکھنے ہوں ہم کو اچھے نام رکھنے چاہیے نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے چونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نام کے ساتھ اور اس کے اباؤ اجداد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہمیشہ اچھے نام رکھیں نام کا بچے کے ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے کوئی بھی ہم اس طریقے کا نام نہ رکھیں جس سے ہمارے بچے کے ذات پر غلط اثر پڑے انبیاء اے کرام کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو نیک صفات ہیں ہمارے بچوں کے اندر پیدا بھی ہوگی تو افشال نام یہ چاہے علیف کے ساتھ ہو چاہے نعائن کے ساتھ ہو یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھے مانوارے نام رکھنے بہت سے نام ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ صحابہ کے نام پر انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں فقط واللہ هوالم